آپ نے نومئی کے نام پر ڈپوصلہ کیا ہے آپ نے ہر وہ غیر انسانی غیر اخلاقی فعل کا ارتکاب کیا ہے جو انسان نہیں کرتے ہیں جو ان دو سالوں میں ہمارے ساتھ ہوا ہے آپ کے اور آپ کے سہولتکاروں نے لہذا ہم جب اتجاج کے لیے نکلیں گے اس دفعہ ہمارے پاس کوئی سٹیکس رہی نہیں آپ نے منڈیٹ چوری کیا آپ نے ہمیں جیلوں میں ڈلوایا ہوا ہے ہمارے لیڈر پابند سلاسل ہیں ہمارے ہی سیٹوں پہ ان کے لوگ براجمان ہیں ریڈر سیٹے چین لیے کیا چھوڑا ہے آپ نے ہمارے ساتھ السلام علیکم ناظرین ناظرین رانہ صلی اللہ کو شیرفظل مروت کے بارے میں بیان دینا مہنگا پڑ گیا رانہ صلی اللہ نے جو بیان دیا اس کے بعد شیرفظل مروت نے خوب قرارہ جواب دیا رانہ صلی اللہ کو آئیں یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں لیکن رانہ صلی اللہ صاحب فرما رہے ہیں کچھ کی جماعت کے بارے میں ذرا وہ بھی سنیے کہ ایک تفاہ اس تحریک سے جو کہ بلک میں فساد اور فدنا پھیلانے کے لیے ہوگی اس سے یقین ہے حکومت جو ہے وہ نفٹے گی اور پاکستان مصنی نون کی ہم گورمنٹ ہے پارٹی کا حصہ ہوتے ہوئے بلکل ہم بھی اس سے جو ہے وہ نفٹیں گے یہ کوئی تحریک جو ہے نہیں چلا سکیں گے لیں جی مروت صاحب آپ لوگ تحریک کی بات کر رہے ہیں احتجاج کی بات کی بات کر رہے ہیں آپ ابھی فرما رہے تھے کہ جی عوام کو زبا کرنا ہوگا اگر اس طرح کی بات ہو یعنی اس ٹائپ کی باتیں کر رہے تھے ادھر وہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی تحریک نہیں ہے پارٹی کا حصہ ہوتے ہوئے بھی ہم ان سے نمٹیں گے حکومت میں جو پارٹی ہے یعنی پی ایم ای لین اس کا حصہ ہوتے ہوئے بھی بے شک وہ حکومت یا کابینہ میں نہیں ہے پھر بھی نمٹیں گے ہاں بالکل قابض ہیں قبضہ مافیہ ہیں ہماری حکومت میں قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ کیا نمٹے گا اس کے ساتھ تو ہم نے ہٹ فروری کو نمٹ لیا اس کی شکل آئینے میں دکھا دی ہارا ہوا ہے اور یہ نمٹنے کی صلاحیت رکھتا تو میدان میں ہمارے ساتھ نمٹنا ووڈ کی طاقت پر بتاتا کہ کیا اوقات ہیں ان کی ہم نے بتا دیا یہ جو شواز شریف صاحب بیٹے ہوئے ہیں آر اوئے فورم فورٹی سیون پہ بنا ہوئے ہیں میں نے ہیں جیلی طور پہ وزیراعظمہ اور اسی طرح ان کی بتیجی ہاری ہوئی ایم پی ہیں وزیراعلا بنی ہوئی ہے تو لہذا یہ کیا ہم سے نمٹیں گے نمٹے تو آٹ فروری کو آبا میں پاکستان ان سے نمٹ گئے ان کو ان کی اوقات بتا دیئے اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ تو دم کیا دے رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اور یہ جو انڈرلائن میسج ہے اس کی ہمیں خوب سمجھا رہی ہے وزارش یہ ہے ہمیں بھی سمجھا دے مربت صاحب آپ کو کیا سمجھا رہی ہے کیا سمجھا رہی ہے ہمیں بھی سمجھا دے میں سمجھ رہا ہوں وہ بتا رہے ہیں دن کی دے رہے ہیں کہ جی ہم نبٹ نہ جانتے ہیں آپ بھی نبٹ نہ جانتے ہیں پہلی آپ کے ساتھ آٹھ فروری کو ہم نبٹے ہیں اور اب جب آبام کی منڈیٹ کی ریکووری کیلئے نکلیں گے ہمیں پتہ ہے آپ ظالم ہیں آپ نے مارا ہے ہمیں دو سال ہماری چمڑی اتھاری ہیں آپ نے آپ نے ہماری خواتین کو جیلو میں ڈالا ہے آپ نے نو مئی کے نام پر ڈکوصلہ کیا ہے آپ نے ہر وہ غیر انسانی غیر اخلاقی فعل کا ارتکاب کیا ہے جو انسان نہیں کرتے ہیں جو ان دو سالوں میں ہمارے ساتھ ہوا ہے آپ کے اور آپ کے سہولتکاروں نے لہذا ہم جب اجاز کے لیے نکلیں گے اس دفعہ ہمارے پاس کوئی سٹیکس رہی نہیں آپ نے منڈیٹ چوری کیا آپ نے ہمیں جیلو میں ڈالوایا ہوا ہے ہمارے لیڈر پہ بند سلاسل ہیں ہمارے ہی سیٹوں پہ ان کے لوگ براجمان ہیں ریزرو سیٹیں چین لیئے کیا چھوڑا ہے آپ نے ہمارے ساتھ کوئی سٹیکس رہ گئے ہیں ہمارے ابھی جو اپوزیشن لیڈر کا مارل صاحب آپ کیوں کہ بانی پاکستان تحریکہ انصاف کی بات ہی کر رہے ہیں تو ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے پی ایم ایل این کی عرفان صدیقی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے اندر وہ فرما رہے ہیں کہ سپرینٹینڈنٹ جیل اڈیالا جیل اور ایک مجرم کی بیچ میں معاہدہ ہونا بڑی عجیب و غریب سی بات ہے اس طرح پہلے نہیں ہوا کبھی کہ ملاقاتوں کے حوالے سے ایک معاہدہ ہو آپ اس کو عجیب سمجھتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ والا جو رائٹ ہے وہ ان کو دیا گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے جتنے نوے ہزار لاکھ جتنے بھی جیل کے اندر لوگ بند ہیں ان کو سب کو یہ ایک فسیلٹی دی جائے جو بانی پی ٹی آئی کو دی جا رہی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بانی پی ٹی آئی کسی زمانے میں کہا کرتے تھے کہ اس کا ایسی بھی نکال لو اور کمرے سے ایٹی وی بھی نکال لو گدہ بھی نکال لو اس طرح کی باتیں بھی ہوا کرتی تھی سیاسی بیانتے نا نہ یہ سی نکالا گیا نہ گدہ نکالا گیا نہ ٹھیک ہوئی نکالا گیا نواز صریف ان سے محسوس ہوتے رہے اور یہ جو عرفان صدیقی صاحب کی آپ نے بات کی کہ جی مجرم اور ان کے درمیان معاہدہ ہیں چھوٹی سی مثال ہیں یہ خود اپنے لیڈر کے بارے میں بتانا پسند کریں گے چار سال سے بگوڑا تا کس قانون کے تحت اس کو اکڑیا نہیں لگی کس کرو فرہ اور شان اور شوقت سے ان کو لائے گیا یہ معاہدہ ایک مجرم اور ریاست کے بیچ نہیں تھا دڑا دڑا اس کو بریتیں دی گئی اس کی بیٹی کو دی گئی اس کے بیٹوں کو دی گئی اس کے بائی کو دی گئی مقصود چپلاسی کو دی گئی زرداری کو دی گئی یہ مجرمان اور ریاست کے مابین کوئی معاہدہ نہیں تھا ہی میں ہی انصاف کے جو یہ دریائیں تھی وہ ہنی کے لئے کول دی گئی اور انصاف ہنی پہ برس پڑا یہ سارے مجرم تھے سزایافتہ لوگ تھے باگی ہوئے تھے اور ان کے ساتھ جو جس طرح ہوا اور پھر این اسی دور میں دو سالوں کے اندر ان کو جناب دریادلی ہیں اور سخاوت ہیں اور انہی دو سالوں میں خان صاحب توشہ خانے میں ایک گھڑی پہ جبکہ اسی توشہ خانے سے تین گاڑیاں زرداری صاحب نے نکالی ہیں ایک بلٹ پروف گاڑی چھے لاکھ پہ یہ انواز شریف نے نکالی ہیں ان کے تو ٹرائل نہیں ہے ایک گھڑی پہ خان کے یہ ٹرائل بھی ہوتے ہیں سزا ہو جاتا ہے اسی دور میں جب یہ بری ہو رہے ہیں اچھا ابھی پی ٹی آئی نے ایک اور اناؤنسمنٹ کی ہے مروت صاحب ام ساری ہم کریں ایتت کیس پہ ذرا سنیں جی ایتت کیس پہ کس نے گناہوں نے اور اخلاقیات سے گھری ہوئے الزامات لگائے گئے اور کن کن لوگوں کو لائے گیا اور کس طرح بے شرمی سے سکرین پہ بٹھا کے قوم کو وہ کچھ بتایا گیا جو ہماری معاشرتی اقدار افورڈ نہیں کر سکتی ہے اور پھر وہاں اس میں بھی سزا ہوتی ہے پھر سائفر کے ساتھ آئے اس میں بھی سزا ہوتی ہے تو لہٰذا ایک ہی عدالت اور دو مختلف میار یہ نہیں چلے گا ویسے مروت صاحب اگر کل کو انصاف کی دیوی آپ لوگوں کے اوپر مہربان ہو جاتی ہے تو پھر آپ لوگ بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے انصاف کو اس طرح کی انصاف میرے خیال میں ایسی انصاف کی دیوی کو ماری دینا چاہیے جو کبھی ایک پہ مہربان ہوتی ہے کبھی دوسرے پہ قانون کہتا ہے کہ انصاف اندہ ہوتا ہے وہ تفریق نہیں کرتا ہے کہ یہ نواز شریف ہے اور یہ عمران خان ہے اور یہ وقت کی بھی ناظرین اکرام یہ گفتگو تو آپ نے سن لی شیر افضل مروت صاحب کی انہوں نے کس طرح سے رانہ سناؤلہ کو جواب دیا ناظرین رانہ سناؤلہ وہ انسان ہے جب یہ اٹھارہ ماہ کی پیڈیم کی حکومت میں وزیر داخلہ بنا تھا تو اس نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکز پر کس طرح سے ظلم کروایا لوگوں کے گھروں پر چھاپے پڑھوائے چادر اور چادواری کا تقدس پامال کیا لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اس سب کے پیچھ یہ رانہ سناؤلہ وزیر داخلہ اس شخص کا ہاتھ تھا اور آج اس کو نون لیگ والے بھی مو بھی نہیں لگاتے ناظرین یہ تھا رانہ سناؤلہ اور شیر افضل مروت کا تو بیان سن لیا شیر افضل مروت تو پی ٹی آئی کی جان ہے انہوں نے ایک بار پھر پی ٹی آئی میں جان ڈالی تھی کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر ہر ورکر چھوٹے سے لے کے بڑی عمر تاک ہر ورکر صرف ظلم مروت کا دیوانہ ہے اس وقت ناظرین مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ